ہاں میں پکارتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں تو آپ کی رائے لڑتا رہوں گا مگر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے عزتدار ماں اور بہنوں ٹرپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا تو اویسی کو بولنا چاہیے ہم بولے ہیں یوی اے پی اے کا قانون آیا تو ہم نے اس کی خلاف میں اوٹ دیا لوگ بولتے اویسی کیا بولے گا سی ڈبل اے کا قانون آیا تو کہا گیا کہ اویسی بولے گا یا نہیں بولے گا ہم نے بولا اخلاق کو مارا گیا پیٹا گیا تو کہا گیا کہ اویسی بولا یا نہیں بولا بیلو خان کو مارا گیا تو پوچھا گیا کہ اویسی نے بولا یا نہیں بولا یونی فارم سیویل کورٹ کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ اویسی بولا یا نہیں بولا تو ہم نے بولا پارلیمنٹ میں مہنگائی کا مدہ آیا تو سب نے پوچھا کہ اویسی نے بھاشن میں کیا بولا وہ دیکھا ہم نے بولا دیکھو ہر مسئلے پر ہم بولتے ہیں اور جو خاموش بیٹے رہتے ہیں وہ چناؤں میں آ کر کہتے کہ او ایسی کے لڑنے سے فلان کو فائدہ پہنچے گا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اگر آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے تو یاد رکھنا میری اس بات کو تم ہمیشہ کے لیے تم کو یہ لوگ خاموش کر دیں گے اگر تم لڑنے والوں کا ساتھ دو گے تو تمہاری آواز تمہاری تکالیف سارے بھارت میں گونجے گی اگر خاموش رہنے والوں کا ساتھ دو گے تو تمہشہ کے لیے قدانہ قاستہ ہم کو خاموش کر دیں گے یہ کہیں گے کہ اس پر مت بولو اس پر مت بولو ایسا مت کرو پی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا